مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایرنڈیل میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلسا اور اینا دونوں بہنے ایک روم میں انچانٹیڈ فوریسٹ بنا رہی ہیں اب یہاں پر ان کے پیرنٹس روم میں آتے ہیں جہاں پر کنگ ایگنر جو کہ ایلسا اور اینا کے پادر ہیں ان کو بتاتے ہیں آؤ میں تم لوگوں کا ایک سٹوری سناتا ہوں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے انچانٹیڈ فوریسٹ میں پہلے چار سپیرٹس کا رائے تھا جو کہ تھی ایرٹھ، فائر، وارٹر اور ایر بھی رہتا تھا جو بہت ہی الگ تھا یہ تو وہ سارے انسان ہی پر باقی سارے ٹرائب سے کوئی بات نہیں کرتے تھے اور اسی وجہ سے کنگ ایگنر کے فادر یعنی کنگ رونارڈ نے ان سب کو اپنے ساتھ یعنی اپنی کینگڈم ایرنڈیل کے ساتھ ملانے کے لیے ایک ڈیم بنا کے دیا ساتھ ہی سارے ریسورسز بھی دیئے تاکہ وہ جی سکیں ڈیم بننے کے بعد یہاں پر ایک سالی پریشن ہوئی تھی جس کے بعد ٹرائب کے لوگوں نے کنگ رونارڈ کو وہاں پر انوائٹ کیا تھا کنگ رونارڈ ایگنر کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے جہاں پر جنگل کو انجوائے کرتے ہوئے ایگنر جب کھیل رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ کیسے ٹرائب کے لوگوں اور کنگ کی آرمی کے درمیان میں لڑائی سٹارٹ ہو گئی اس لڑائی میں رونارڈ تو نیچے گر گیا تھا اور اس کے بعد وہاں کی سپیرٹس بہت ناراض ہو گئی تھی اس میں ایکنر بھی ہوش ہو گیا تھا اس کے بعد اسے کوئی عجیب سی آواز سنائی دی جس کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آئی اور کوئی اسے وہاں سے لے گیا تھا اس سب کی وجہ سے وہاں کی سپیرٹس نے اس پورے انچانڈڈ فوریسٹ کو مست میں کور کر دیا تھا اس کے بعد نہ کوئی وہاں اس فوریسٹ میں جاں سکا اور نہ ہی وہاں سے کوئی باہر آیا ہے اب سٹوری فینش کرنے کے بعد کنگ تو گونڈ نائٹ کہہ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں ایلسا اور اینا اپنے موم سے مزید ڈیٹیلز مانگتی ہیں جس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ کیسے بچپن میں ایک سونگ کے دھرو ان کو بتایا جاتا تھا کہ ایک آتو حالو نام کا ایک ریبر ہے کیونکہ ہر طرح کی مشری کو جانتا ہے اور اسے اگر کوئی چیز پوچھی جائے تو وہ بتا بھی دیتا ہے اب ان کے بچپن کا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں پریزنٹ میں جہاں پر ایلسا اینا کے ساتھ اپنی کنگڈم کو رول کر رہی ہے آٹم آنے والا تھا اور یہاں پر وہ اپنی کنگڈم اور کرسٹوف کے ساتھ سیلیبریشن کے لیے تیاریاں کر رہی تھی اس سب کے پر ایلسا کو کچھ سنکنگ بوئیس سنائی دیتی ہے جو کہ صرف ایلسا کو ہی سنائی دیتی ہے اس سب سے ایلسا بہت پریشان ہو رہی تھی اینا ایلسا کو پریشان دیکھتی ہے تو اسے ریلیکس کرنے کے لیے ایک سوک سناتی ہے اور پھر سولا دیتی ہے اب نیند میں بھی ایلسا کو اجانک سے وہی آواز سنائی دیتی ہے جس سے ایلسا کی نیند خراب ہو جاتی ہے وہ اڑتی ہے اور باہر جاتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے اسی آواز سے کمیونیکیٹ کیا جا سکے اس کے میجیکل پاورز یہاں پر کام آتی ہیں اور اس کو ان میں سیمبل دکھائی دیتے ہیں یہاں پر پوری کنگڈم میں ایلسا کی میجیکل آئس گرنے لگی تھی اور باقی سارے لوگ اس آئس کو دیکھنے کے لیے باہر نکلنے لگتے ہیں تو وہی سپیرٹس ان پر حاملہ کر دیتی ہیں یہ وہی چار سپیرٹس تھی چار سپیرٹس میں ابھی لوگوں کو تنگ کرنے والے صرف تین تھی فائر ووٹر اینڈ ائر یہاں پر ایلسا ریالائز کرتی ہے ابھی ایرس کو بھی آنا باقی تھا اور وہ باقی سارے لوگوں سے کہتی ہے اس جگہ کو چھوڑ کر باہر نکلنا ہوگا اس کے بعد وہ اینا کو سارے بات بتاتی ہے کہ کیسے اسی آوازیں آ رہی تھیں اس کے بعد ہم یہاں پر ٹرولز کو دیکھتے ہیں اور ان کے لیڈر کو بھی وہ ایلسا سے کہتا ہے اسے اس راز کے بارے میں جاننا ہوگا ایلسا کا ماننا تھا کہ جو آواز اسے سنائی دے رہی ہے وہ اچھی ہے ٹرولیٹر کی باتوں سے آلسا سمجھ جاتی ہے اب اسے ایرنڈیل کو بچانے کے لیے انچانٹیڈ فوریسٹ جانا ہوگا اس کے بعد وہ اینا کریسٹوف اولیو اور کریسٹوف کے رینڈیر کے ساتھ نکل جاتی ہے انچانٹیڈ فوریسٹ اور وہاں کی تو میسٹ بھی ان سب کو اندر آنے دیتی ہے جب یہ لوگ فوریسٹ اینٹر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہر جگہ کتنی زیادہ بیوٹی ہے اور اسی سب میں سب الگ الگ ہو جاتے ہیں اس سب کے بعد اینا کے ساتھ کریسٹوف دکھائی دیتا ہے جہاں پر کریسٹوف پہلے بیچے سے بہت اپا پرپوس کرنے کی کوشش کر چکا تھا یہاں پہ بھی کوشش کرتا ہے بٹ اینا اسے ایسا کرنے نہیں دیتی اور ایلسا کو دوننے کے لیے وہاں سے چلی جاتی ہے ایلسا دوسری طرف آلیف کو دون رہی تھی جو کہ شاید کہیں گھوم گیا تھا یہ سب لوگ مل کر آلیف کو ڈونڈ ہی رہے تھے کہ وہاں پر اچانک سے ایر سٹوم آتا ہے اور ان سب کو اندر لے رہتا ہے اور یہاں پر ایر سپیرٹ باکے سب لوگوں کو باہی نکال دیتی ہے اور ایلسا ہی اندر رہ جاتی ہے ایلسا خود کو وہاں سے باہی نکالنے کے لیے اپنی میجکل پاور یوز کرتی ہے تو اسے پاسٹ کے کچھ ایویٹس نظر آتے ہیں جیسے کہ ایر سپیرٹ کو کوئی عورت بچا رہی تھی اس کے بعد یہ لوگ ابھی انہیں باتوں کو سمجھنے کی کوشش میں لگے تھے کہ ان کو پھر سے کچھ آواز سنائے دیتی ہے جس کو یہ فالو کرتے ہیں اب پاسٹ کو فالو کرنے پر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کیسے نوڈ ہنڈرا کے لوگ اور ابھی تک ایرنڈیل کے لوگ آپس میں لڑ رہی ہیں ان کے آپس میں مس انڈرسٹیننگ ابھی تک چل رہی ہے یہاں پر اولیو انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے یہاں پر ایلسا اپنی پاور یوز کر کے سب کچھ روکنے کی کوشش کرتی ہے تو سب لوگ بہت حیران ہوتے ہیں اس کی پاورز کو دیکھ کر ایلسا انہیں بتاتی ہے وہ جلد ہی اس فالش کو بچا لے گی یہاں پر اچانک سے فائر سپیرٹ آتی ہے جو ہر جگہ پر آنگ لگانے لگے گی ایلسا اپنی پاور سے ان سب کو بجھانے کی کوشش کرتی ہے جہاں پر وہ کرسٹوف سے کہتی ہے اینا کو لے کر تھوڑا دور چلے جان اس کو کوئی خطرہ نہ ہو اس کے بعد فائر سپیرٹ جہاں جہاں جا رہی تھی وہاں پر آگ لگا رہی ایلسا اس کو فالو کر رہی تھی تاکہ آگ کو بجھا سکے اب اچانک سے یہ فائر سپیرٹ ایک سیلیمنٹر میں بدل جاتی ہے جہاں پر وہ ایلسا سے کہتا ہے مجھے فالو کرو اور ایلسا ایسا ہی کرتی ہے ایلسا جب سیلیمنٹر کے پیچھے جانے لگتی ہے تو اینا آ کر اسے روکتی ہے کیونکہ وہ ایلسا کو کہیں اکیلے تو جانے نہیں دے سکتی تھی ایلسا جب دیکھتی ہے کہ اینا پریشان ہے تو وہ اپنے موم کی جی ہوئی شول جو کہ ہمیشہ ایلسا پہنتی تھی اینا کو دے دیتی ہے پیچھے سے آنے والے لوگ جب یہ دیکھتی ہیں تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں کیونکہ وہ شول نوت آلٹرہ کے ٹرڈیشنل شول تھی یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اینا اور ایلسا کی موم نوت آلٹرہ کی ہی ایک لیڈی تھی اور انہوں نے ایگنر کو بچایا تھا اس سب کے بعد نوت آلٹرہ کے لوگوں میں اور ایرنڈیل کی لوگوں میں سولا ہو جاتی ہے یہ لوگ بہت ہی زیادہ خوش تھی اور ایلسا اور اینا کو کہتے ہیں رات یہی پہ گزارو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹوف کے پاس ایک نوت آلٹرہ کا لڑکا آیا ہے جو کہ اسے پرپوس کرنے کے طریقے بتا رہا تھا اس کے بعد اینا وہاں کے کیپٹن کے پاس تھی اور ایلسا کے پاس نوت آلٹرہ کے ٹرائب کی ایک لڑکی تھی جو کہ اسے شول پر بنے سیمبلز کے بارے میں بتا رہی تھی وہاں پر پائن سیمبلز تھے اور اسے بتا دیا کہ کیسے ایک فیفت سپیرٹ بھی ہے جس کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا یہ بتاتی ہے کہ کیسے وہ سپیرٹ لوگوں کو نیچر سے جوڑے گی اور جس دن یہ میسٹ آئی تھی اس دن اس سپیرٹ کی آواز بھی سنی گئی تھی ایلسا بتاتی ہے کہ کیسے اس کے فاضر نے اس آواز کو سنا تھا اب ایلسا کو بھی وہی آواز سنائی دے رہی ہے شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی فیفت سپیرٹ ہوگی اس کے بعد کچھ ارچ جائنٹس آتے ہیں جن سے یہ لوگ بچ تو جاتے ہیں بٹ ایلسا ایرا سے کہتی ہے یہاں کے لوگوں کی جانب مزید خطرے میں نہیں ڈال سکتی اور ہمیں نوٹس جانا ہوگا جہاں سے وہ آواز آ رہی ہے اور اس کے بعد اینا اور ایلسا یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر آگے کی طرف بڑھتی ہے نوٹس کو کرسٹوف اس بات سے بہت اداس ہوتا ہے ایلسا اینا آلیف اور وہ سیلیمنڈر جب نوٹس کی طرف جا رہے تھے تو راستہ میرے اپنی پیرنٹ کی تباہ شپ نظر آتی ہے یہ لوگ جب شپ کی تلاشی لیتے ہیں تو وہاں پر انہیں ایک ووٹر پروف کمپارٹمنٹ ملتا ہے جہاں پر کچھ پیپر نوٹس تھے اور ایک میپ تھا جس سے پتا چلا تھا ان کے پیرنٹ سٹارک سی سے ہوتے ہوئے آتوحالن جا رہے تھے تاکہ ایلسا کی پاپرز کے بارے میں جان سکتے دارک سی بہت زیادہ خطرناک تھا وہاں پر ہر کوئی جانے والا مارا جاتا تھا یہاں پر ایلسا سارے سچائی جاننے کے لیے ووٹر سپیرٹ کو بلاتی ہے جو کہ کچھ ایمجز سے بتاتے ہیں کہ کیسے اس کے پیرنٹ سارک سی میں ہی مارے گئے ہیں ایلسا کو تو اب گلٹ ہونے لگتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کے پیرنٹ کی دیت اسی کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ وہ اس کے پاپرز کے بارے میں ہی جاننے کیلئے جا رہے تھے وہ روتے ہوئے شپ سے باہر آتی ہے اور اینا اسے فالو کرتی ہے اینا ایلسا کو سمجھاتی ہے کہ پیرنٹس نے یہ اپنے مرضی سے کیا تھا اور ایلسا کی پاورز کے بارے میں وہ صرف جاننا چاہتے تھے یہاں پر وہ یہ بھی کہتی ہے کہ کیسے اس کی پاورز اڈونہ کی کارنس کا گفت تھی کیونکہ وہ نوت آرڈرا سے بلونگ کرتے ہوئے بھی اپنی کارنس کی وجہ سے اینیمی کو بچا رہی تھی ان سب باتوں سے ایلسا تھوڑا بہتر فیل کرتی ہے جس کے بعد وہ اینا کو بتاتی ہے کہ سچائی جاننے کے لیے اسے آتو حالن جانا ہوگا وہ بھی اس ڈارک سی کو کروز کر کے بھر وہ یہ سب اکیلے کرنا چاہتی ہے اور وہ کسی اور کی جان مزید فطرے میں نہیں ڈال سکتی اینا تو ایلسا کو اکیلہ بھیجنا نہیں چاہتی تھی بھر یہاں پر ایلسا ایک آئس بورٹ بناتی ہے جس میں آلیب اور اینا کو ڈال کر وہ دور بھیج دیتی ہے پر جب یہ لوگ دور جا رہے تھے تو اینا نے بھی بہت جالاکی دیکھا اور بورٹ کو چینج کر لیا یہاں پر وہ جائیڈ ارڈ مونسٹر سے گزرتے ہوئے چھپکے سے خاموشی سے ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایلسا ڈارک سی میں جانے کی کوشش کر رہی تھی ڈارک سی اسے بار بار پاہیر پھینک دیتا تھا ایلسا یہاں پر اپنی میجکل پاور یوز کرتی ہے اور پانی کو برم بناتے ہوئے وہ آگے جاتی ہے ایلسا کو لے کر آتو ہالن پہنچ جاتا ہے جو کہ پورا گلیشئر سے کور تھا ایلسا کو پتا چل جاتا ہے کہ آواز یہاں سے ہی آ رہی ہے اور وہ اندر جانے لگتی ہے وہاں پر جا کر اسے ایڈونا کی سپیرٹ نظر آتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ خود ہی ریفت سپیرٹ ہے جو کہ لوگوں کو نیچر سے کمبائن کرتی ہے اس کے ساتھ ہی ایلسا کو کچھ ایمیجز نظر آتے ہیں پاسٹ کی جہاں سے سٹوری کافی کلیر ہو جاتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے گرینڈ پادر نے یعنی کے کینگ رونار نے ڈیم اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو ریسورسز مل سکے بلکہ اس لیے بنایا تھا تاکہ نوت ارڈرا کے لوگوں کی میجیکل سپاور کو ختم کیا جا سکے اب ایمیجز کو فولو کرتے کرتے ایلسا آتو ہالن کے ٹیپر پارٹ میں چلی جاتی ہے جو کہ وہاں کا ڈاکرس پارٹ تھا جیسے وہ ڈیپرس پارٹ میں جاتی رہتی ہے وہ سلولی فریز ہونے لگتی ہے یہاں پر اسی ایک اور ڈیٹیل پتا چلتی ہے کہ اس کے گرینڈ فادر نے ہی وہاں کے لیڈر کو مار دیا تھا جب وہ بلکل انعامڈ بیتا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی کہ ایلسا پوری فریز ہوا جاتی وہ ایک میموری بنا کر اینا تک بھیئی دیتی ہے تاکہ اسے پتا چل سکے کہ سچائی کیا تھی یہ ساری میموری اینا اور اولیف تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر اینا سوچتی ہے اب ڈیم کو کسی بھی دریقے سے دور نہ ہوگا تاکہ وہاں کی مسٹ اینڈ ہو جائیں اور ساری سپیرٹس خوش ہو جائیں پر اس طرح سے تو ایرنڈیل میں فلاڈ آ جانا تھا اب یہاں پر اولیف اینا کو باہر جانے کا ایک راستہ بتاتا ہے پر سلولی سلولی اولیف فیڈ ہونے لگتا ہے یہاں پر اینا کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ایلسہ ضرور کسی خطرے میں ہے دیکھتے ہی دیکھتے اولیف اینا کے ہاتھوں میں ختم ہو جاتا ہے جس کے بعد اینا وہاں سے اداس باہر نکلتی ہے اور ارث مونسٹر کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ان کو فولو کرے یہاں پر ارث مونسٹرز باہر نکلتے ہیں اور اینا کو فولو کرنے لگتے ہیں آگے وہاں پر ایرنڈیل والی آرمی بھی تھی جہاں پر چیف کوشش کرتا ہے اینا کے ساتھ مل کر مونسٹرز کو جھگائے ان سب کا پلان تھا کہ ارث مونسٹرز کو پرووک کرے تاکہ وہ یہ ڈیم توڑ دیں اور بلکل ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پر ارث مونسٹرز پرووک ہو کر وہاں پر ڈیم کی طرف بڑے بڑے پتھر پھینکنا شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیم ٹوٹ جاتا ہے اور بھالی فلو کرنے لگتا ہے یہاں پر تو اینا گرتے گرتے بچتی ہے اسے کرسٹوپ بچا ہی لیتا ہے اور جیسے ہی ڈیم ٹوٹتا ہے سپیرس خوش ہو کر ایلسا کو بھی فری کر دیتی ہے ڈیم سے نکلتا ہوا پانی بہت ہی دیجی سے فلو کر رہا تھا ایرنڈیل کی طرف اور ایسے تو پوری ایرنڈیل کینگڈم ہی تباہ ہو جاتی پر یہاں پر ایلسا اپنے وارٹر ہورس پر پہلے ہی پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ ایک آئس بول بناتی ہے اور پانی کو کنٹرول کر لیتی ہے اس کے بعد وہ انچانٹڈ فوریس جاتی ہے جہاں پر میس ختم ہو چکی تھی اس کے بعد سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ہر کوئی فری ہو جاتا ہے ایلسا اور اینا ایک بار پھر سے ملتی ہیں ایلسا اینا کو بتاتی ہے کہ کیسے وہی رفت سپیرٹ ہے اور وہی ہے جو کہ لوگوں کو نیچر سے ملاتی ہے اور وہ ایک پریچ کی طرح ہے جس کا دوسرا اینا ہے کیونکہ یہ دونوں ہی نیچر اور بیوٹی لوگوں کو کنیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایلسا اپنی پاور سے پھر سے اولپ کو ریوائیو کرتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹوپ ایک بار پھر سے اینا کو پرپوس کرتا ہے اور اس بار اینا مان جاتی ہے اس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے ایرنڈین کنگڈم میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اینا وہاں کی نیو گوین بن چکی ہے اور ایلسا بن چکی ہے انجانٹن فوریس کی پروٹیکٹر یہاں پر ایک لیٹر آتا ہے ایلسا کو جو کہ اینا نے بھیجا تھا وہ اسے ملنے کے لیے جاتی ہے اور یہاں پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے